عام زندگی میں ایک ولی انسان تھے ولی انسان تھے اور ایسے رحم دل آدمی تھے ایسے رحم دل آدمی تھے کہ آپ کی سوچ ہے نام ان کو رب نے جو دیا جو مقام دیا عمر صاحب نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سٹائل کیا ہوتا ہے یعنی پینٹ شلٹ پہن کر بھی آپ کومیڈی کیسے کر سکتے ان کے فینس کو اور ان کے شاگردوں کو کراچی کے تمام آرٹسٹوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ کراچی اکیلا یتیم نہیں ہوا ہم سب یتیم ہو گئے ہیں عمر صاحب کے جانے سے اور بس جو کچھ بھی ان کا کوئی راستہ پنانا چاہتے ہیں کچھ بھی جو ان کے اندر تھا جو ان کے صفات تھی وہ خود اپنی زندگی میں لے آئیں تو میری خیال سے ان کی روک بڑا سپون ملے گا میرا ان سے ایک رشتہ بھی تھا بہت زیادہ جو کہ میں نہیں بتانا چاہتا بس وہ ایک گریلو رشتہ تھا میرا ان کے ساتھ تو وہ ختم ہو جو کہا تھا کسی ٹائم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا پروڈیکشن اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے لاہور اور گجرہ والا کے معروف آرٹسٹ اس وقت سیروز سینما میں تھیٹر کے لیے آئے ہوئے ہیں نسیم وکی صاحب ہیں راول پنڈی کے شاید بولا صاحب ہیں وہ سارے آرٹسٹ جو ہے وہ یہاں پر پرفارم کر میرے ساتھ موجود ہیں سرفراز وکی صاحب اس وقت ان سے ذرا چند باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم سر جیو علیکم اسلام اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈری آرٹسٹ جن کا نام تھا عمر شریف آپ بتائیں کہ جب آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں تو آپ کے کیا جذبات تھے کیا احساسات تھے کیونکہ آپ بھی ایک آرٹسٹ ہیں اور وہ کومیڈی کنگ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا سبز حلالی پرچم کو بلند رکھا کیا کہہ سکتے ہیں آپ مثلا ایک بیٹے کو یہ پتہ لگے کہ اس کا باپ مر گیا ہے تو کیا اس کی فیلنگز ہو سکتی ہیں کہ اس کے سر سے زب سایا اکھتا ہے وہ ان کے لیے نا الفاظ نہیں ہے یعنی عمر صاحب ایک ایسی شخصیت ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ عام زندگی میں نا ایک ولی انسان تھے ولی انسان تھے اور ایسے رحم دل آدمی تھے ایسے رحم دل آدمی تھے کہ آپ کی سوچ ہے نام ان کو رب نے جو دیا جو مقام دیا میرے خیال سے پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سہیل صاحب ہیں جن کا ایک مقام اور مقام اعلی مقام ہے سہیل احمد صاحب کا عمر صاحب نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سٹائل کیا ہوتا ہے یعنی پینٹ شلٹ پہن کر بھی آپ کومیڈی کیسے کر سکتے ہیں آپ ویل ڈریس ہو کے کومیڈی کیسے کر سکتے ہیں آپ انگلیش میں پرفارم کیسے کر سکتے ہیں آپ انٹرویو ایک لیجنڈ بندہ کا کر رہے ہیں تو اس کا سٹائل کیا ہونا چاہیے یعنی کہ عمر صاحب ایک چیز نہیں ہے ان میں ہزاروں چیزیں تھیں جو ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں اس کو بھلا ہی نہیں پا رہے تھے ان کی بیٹی بیمار تھی بڑے علاج کروائے انہوں نے بہت کچھ کوشش کی اس کو بچانے کی تو باپ کے لیے یہ بڑی میں سمجھ دا ہوں کہ بڑی بات ہوتی ہے وہ صدمہ جو تھا نا بچی کا وہ ان کے ذہن پر سوار ہو گیا تھا اور وہ بس آہستہ 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 پھر کچھ تھوڑا سا ایسا بھی ہوا تھوڑا ڈلے ہو ترہا اب باتیں ہیں بہانے ہیں یہ تو کہیں کہ ایسا ہے لیکن ٹائم ہی رو ہی ان کی وہاں پرواز ہونی تھی اور وہ ٹائم تھا وہ وقت تھا وگرنہ مسئلہ یہ بھی تھا کہ کچھ کافی عرصے سے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے علاج کے لیے گورنمنٹ کو بھیج دینا چاہیے بھیج دینا چاہیے بھیج دینا چاہیے لیکن اس بات پر غور نہیں کیا جا رہا تھا سندھ گورنمنٹ نے بڑا ان کے ساتھ سپورٹ کیا اور پھر اس سندھ گورنمنٹ نے ان کو وہاں پر بھیجا وہاں سے ریما ہماری سٹار ہیں انہوں نے بلوایا عمر صاحب کو وہاں پر ان کے ہزمنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو عمر صاحب آپ نے جب ان کی ڈیتہ آپ ان کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اور عبداللہ شاہ غازی سرکار کی بغل میں سوئے پڑے ہیں تو وہاں پر گئے ہیں تو ایسی باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک موز ذات ہوتے ہیں یہ ہر بندے کی خواہش ایسے پوری نہیں ہوتی ہے یہ موز ذات ہوتے ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے جو ان پر مرنے کے بعد بھی رحمت ہے کہ رحمت ایسی ہوئی عبداللہ شاہ غازی سرکار درویش تو درویش درویش کے پاس یہ ہے میں نے میرا وقت ان سے میرا بہت کم وقت ان کے ساتھ گزرائے میں نے ملتان تھوڑا سا وہ بابر تھیٹر پر ڈراما کرنے کے لیے آئے پھر میں نے فلیٹ کلپ کراچی میں ایک شو کیا میں بھی وہاں پر انٹری کر رہا تھا ایسے کمپیئر میں کام کر رہا تھا عمر صاحب کی بھی انٹری تھی وہاں ان کی میری ایک ملاقات ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا پھر ایک جگہ ایک ڈراما تھا عمر شریف حاضر ہو تو وہ ڈراما بھی لاہور تھیٹر میں ہوا تھا پھر اس کے بعد کراچی میں ہوا تھا تو اس میں بھی مجھے یہ ملا بہت ساری چیزیں بس ایک چیز ان سے میں نے سیکھی کہ چھوٹے پھر شفقت کرو اور بڑے کا اعترام کرو یہ میں نے ان سے سیکھا اور وہی چیز نصیم وکی صاحب میں ہے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور بہت ہی عالی مقام عطا فرمائے اور واقعی وہ ایسے انسان تھے کہ ان کے لئے دعا کی جا سکتی ہے میرا ان سے ایک رشتہ بھی تھا ایک بہت زیادہ جو کہ میں نہیں بتانا چاہتا بس وہ ایک گریلو رشتہ تھا میرا ان کے ساتھ تو وہ ختم ہو چکا تھا کسی ٹائم پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر عمر شریف زندہ رہے گا تو وہ نصیم وکی کے اندر زندہ رہے گا نصیم وکی صاحب ان کے شاگردوں میں سے ہیں اور بڑا کام انہوں نے ساتھ کیا اور نصیم وکی صاحب پہ وہ بھروسہ بھی بہت کرتے تھے کہ یار یہ کریکٹر اگر ہے تو یہی کر سکتا ہے مجھے تو وہ کبھی کبھار پیار سے گالیاں بھی دیتے ہو دیتے اور عجیب و غریب سی ہو اور میں واحد آدمی ہوں کہ میں نے پنجاب کے اندر آ کرنا اردو کومیڈی کیے اور وہ اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ پنجاب میں آپ رہ کر جہاں پنجابی ڈرامے ہو رہے ہیں وہاں میں اردو کومیڈی کر رہا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارا شاگردی اور استادی والا رشتہ تھا آپ اس دوران یہ بتائیں کہ کوئی ایسی خواہش جو ان کی عدوری آپ سمجھ چاہتے ہو بس وہی خواہش تھی جو لے کر مر گئے وہ کہ اپنی بیٹی کو کہیں رخصت کر دوں میں لیکن وہ اسے دلن نہیں بنا سکے بس یہی خواہش تھی کیا میسج کرتے ہیں عوام کو جو عمر صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں بس میں یہ پیغام دوں گا پوری ان کے فینس کو اور ان کے شاگردوں کو اور بہت سارے کراچی کے تمام آرٹسٹوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ کراچی اکیلا یتیم نہیں ہوا ہم سب یتیم ہو گئے ہیں عمر صاحب کے جانے سے اور بس جو کچھ بھی ان کا کوئی راستہ پنانا چاہتے ہیں کچھ بھی جو ان کے اندر تھا جو ان کی صفات تھیں وہ خود اپنی زندگی میں لے آئیں تو میری اختیار سے ان کی روح کو بڑا سکون ملے گا یہ کہ سکتا بہت شکریہ سر ڡیوڛی cadhhh بہت ایک کر چکو بہت ڡیوڑ کی پاک آپ